موسیقی موسیقی ماشاءاللہ بڑے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے آپ کے پندرہ بیس سال تو ہو گیا ہوں گے مجھے جی اب آپ کے کیا یہ آپ نے سوال مجھے کوئی تیس ایک سال ہو گیا ماشاءاللہ اس کے مطلب جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکسر آپ چھوٹے 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 آپ کہہ سکتے ہیں ہم سکول جاتے تھے آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی بڑی کنٹیبیوشن ہے اس پروگرام میں لیکن آج آپ نے ایک بڑی افسوسناک خبر شیئر کی ہے واقعی یہ فلمی دنیا کا ایک بہت بڑا سٹار تھا جس سے آج دنیا محروم ہو گئی ہے تو ان کے جو کارنامے ہیں فلمی دنیا کے اندر وہ واقعی لازوال ہیں ایک پوری ہسٹری ہے جو جس کو ہم بل نہیں سکتے ہم ماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریقین حمد کرے اور جنت الفردہ اس میں ان کو اللہ مقامت آفر مائے آمین آمین وہی اولی بات ہے وہ پوری مطلب ان کا کام دیکھ کے بہت سے لوگ اداکاری سیکھی انہوں نے اور بڑا ایک یونیک سٹائل تھا مطلب ہم جب کمپیر کرتے ہیں اسی دور کے بہت سارے اداکاروں کے ساتھ تو ہمیں ایک ان کی خاص سٹائل اور ایک آواز اور آج تک وہ میچ نہیں ہو سکا اوریٹری ان کی ڈائلوگ کی ادائیگی کمال کسم کا ان کا رول تھا پوری فلمی دنیا کے اندر جس کو آج تک کوئی بھندہ لیبل تک نہیں پہنچ سکا اور یہ ایکچولی وہ سٹارز ہوتے ہیں جن کا متبادل صدیاں لگتی ہیں تو پھر بھی باز اوقات نہیں ملتا بے شک تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غریق رحمت کرے آمین اور جنت الفردوس من کو جگہ دے آمین اچھا ڈاکر صاحب اب ہمارے پاس آج کا جو وقت ہے اس نشست میں میں چاہوں گا بات شروع کرنا چاہوں گا کہ جب ہم آج کل کوئی نیا فون جا کے لیتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے جی فون کے قیمت ہے پچاس ہزار اور پی ٹی اے ریجسٹر کرانے کے اتنے پیسے یہ پی ٹی اے اور جی فون کھلوانا ہے پی ٹی اے سے اور یا چالیس دن بعد وہ بلوک ہو جاتا ہے یہ کیا یہ کوئی ٹیکس ہے اس کی ذرہ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں یہ کیوں ضروری ہے اور اس کا سین کیا ہے ایکچولی بہت پہلے آج سے کچھ دو چار سال پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا ہر موبائل کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے جس کو ہم آئی ایم ای نمبر کہتے ہیں ٹیک ہے یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ کو گاڑی خریدتے ہیں اور اس کا ایکچیسیز نمبر ہوتا ہے اور وہ یونیک ہوتا ہے کسی کے میچ میچ نہیں کر رہا ہوتا ہمارے ہاں پرابلم یہ تھا کہ آپ کو ایک ہی آئی ایم ای نمبر کے اگینسٹ ہینڈ سیٹ مل رہے تھے ان کے اون پر نمبر ٹیمپر کیا جاتے تھے اور بے شمار جو تھے وہ سمگلڈ ہو کے آ رہے ہوتے تھے اور اس طرح جب پھر سکوٹی ایشوز ہمارے ملک کے اندر ہوئے تو اس آڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہ یونیک نمبر جو ہے یہ کس کو ایشو ہے اور کس کے پاس ہے کیونکہ ایک ہی نمبر میں جب آپ کو ہینڈ سیٹ نظر آ رہے ہوں تو وہ بڑی مشکل تھی یہ بالکل اسی طرح اگر اس کو میں سمجھنا چاہوں یا سمجھانا چاہوں کہ ایک گاڑی ہے اور جیسے اس گاڑی کے ایک یونیک نمبر ہو اس کو ہم انجن چیسی نمبر کریں تو اگر بہت سے گاڑیوں کے ایک ہی جیسے انجن چیسی نمبر ہوں گے تو پھر گاڑی چوری ہوئی تو کیسے پکڑی جائے گی پھر اس کے لیے باقاعدہ پی ٹی اے نے اس پر بڑی محنت کی اور ایک ایڈنٹیفیکیشن ہنڈریسٹریشن کا سسٹم ڈیویلپ کیا اب ہوتا کہہ کہ جب کوئی بھی تیلی فون جب آپ اس کے اندر سم ڈالتے ہیں تو سم کے ساتھ آپ کا آئی ایم ای نمبر اپیئر ہو رہا ہے اور وہ ایک ہی نمبر ہوگا ایک ہنڈ سیٹ کے اور وہ یونیک نمبر ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا اب اس کے دو طریقے ہیں ایک تو وہ ہے کہ کمرشل لیول پہ جو اب امپورٹ ہوتے ہیں یا جو باہر سے ہنڈ سیٹ آ رہے ہیں وہ پی ٹی اے کے میں جاتے ہیں ان کے آئی ایم ای نمبر ریسٹڈ کیا جاتے ہیں ان کی ٹائپ اپروول کی جاتی ہے اور آپ نے ایک ساتھ دکھا ہوگا باکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پی ٹی اے اپروفڈ بلکل ٹھیک وہ مطلب یہ ہے کہ اب ایک ہی یونیک نمبر ہوگا ایک ہی ہنڈ سیٹ کے اوپر اور وہ کمرشلی اویلیبل ہوگا جو لوگ سیل کر رہے ہیں تو جو پیسے ہم دیتے ہیں وہ کیا ٹیکس ہے ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی وہ سیکنڈ سٹیپ پہ آ رہا ہوں اور اس کا طریقہ اب یہ ہو گیا کہ اس سے آپ کی ایک تو سمگلنگ رک گئی اب آپ جو بھی نمبر آئے گا وہ ایک پروپر چینل کے ساتھ آئے گا اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اس کو سیکنڈ سٹیج میں ایف بی آر کے ساتھ اس سسٹم کو لنک کر دیا گیا پی ٹی اے کا کام نہ تو ٹیکس کلیک کرنا ہے نہ ٹیکس لیوی کرنا ہے ٹیک ہے ٹیکس کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ ایف بی آر نے ایک پرائیس ڈالر کے حساب کے ساتھ سیٹ کی ویلیو کے حساب کچھ سٹن پرسنٹیج کے ساتھ ایک ٹیکس لگا دیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اب جب آپ اس سسٹم میں پی ٹی اے کے ڈالتے ہیں جب آپ کی سم پڑتی ہے آپ اس سسٹم میں ڈالتے ہیں تو ایف بی آر کے لنک کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ سکرین میں سامنے آ جاتا ہے کہ اس سیٹ کی آپ نے اتنی ڈیوٹی پیک کرنی ہے وہ جو ڈیوٹی ہے وہ ویری کرتی ہے دو ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک دیپینڈنگ اپن دا ویلیو آف سیٹ ٹھیک ہے تو وہ جب آپ پیک کریں گے اور وہ پروسس کمپلیٹ کریں گے پی ٹی اے کی ویب سائٹ کے پورا ایک سسٹم بنا ہوئے وہاں پر لاغ ان کریں گے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یا تو آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اس میں اپنا آئی ایم ای نمبر ڈالیں اس پہ پورا آپ کا سسٹم سارے اپیئر ہو جائے گا اس کی ڈیوٹی آپ کو کلیر آ جائے گی وہ آپ ڈیپاوزٹ کرائیں گے آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا نمبر آپریشنل ہو جائے گا اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ نہیں جانا چاہتے تو بے شمال موبائل سروس پروائیڈر کے فرنچائزیز ہیں کسی ایک فرنچائزی کے پاس چلے جائیں وہاں پہ ہینڈ سیٹ دیں اس کو وہ ایک سو روپے آپ سے لے گا وہ جو پی ٹی والا سسٹم ہے وہ فری اف کاؤسٹ ہے اس میں سو روپے دینا پہ اس میں آپ کو سو روپے دینا اس کے سروس چارجز ہیں وہ سروس چارجز ہیں وہ ہی پروسیجر کرے گا اور وہ آپ کو بتا دے گا کتنا ٹیکس ہے لوگ تھوڑا گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جائیں گے وہ پتہ نہیں کتنے پیسے لے رہے ہیں یہ سب لیگل ہے یہ سب لیگل ہے سور پیس صرف لے گا لیکن باقی ٹیکس ٹیکس ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا وہ آپ آن لائن بھی جمع کرا سکتے ہیں بینک میں بھی کرا سکتے ہیں وہ فیسیلیٹی میں ایزی پیسہ کے طرور بھی جا سکتے ہیں جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی پاسیبل ایوی نیوز ہیں کہ جہاں پہ آپ موبائل پیمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں تو وہ ایک پروسس ہے اب آگے دوسرا جواب کہتے ہیں ایک بندہ باہر سے ٹریول کر کے لینڈ کرتا ہے پاکستان میں جو بھی اس کے پاس ہینڈ سیٹ ہے وہ سکسٹی ڈیز کے لیے ویڈاؤٹ اینی انکنوینیس آپ کو اپریٹیو رہے گا یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے استعمال کے لیے لائے اس میں واپس جرمنی یا فرانس چلے جانا ہے لیکن جب سکسٹی ڈیز کمپلیٹ ہونے کے قریب ہوں گے تو آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ کے سکسٹی ڈیز کمپلیٹ ہونے والے ہیں آپ اس کو اس میں ریجسٹر کرائیں ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ اہمی صرف سیار کرنے نہیں آئے تھے خپو کی بیٹی کی شادی پر نہیں آئے تھے یا آپ ادھر رہنے آئے تھے اس میں بڑا انٹریسٹنگ ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے اس کے اندر ایک کوڈ دیا ہوئے ایٹ فور کے نام سے وہ اپنا ریجسٹر کریں اسی سسٹم کے تحت تو وہ جس طرح میں نے کہا تو وہ آپ کو ڈیوٹی بتا دیں گے اگر آپ نے سکسٹی ڈیز کے بعد اس کو ادھر ویس کیا ہوگا کہ سکسٹی ڈیز بلوک ہو جائے گا بلوک ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں آپ دوبارہ جمع کریں اور پھر ایکٹیویٹ کریں اچھے ایک اور بڑا انٹریسٹنگ کیس ہوتا ہے مثلا میں آیا ہوں باہر سے تو مجھے کسی نے دوست نے کہا کہ یار اس کو ریجسٹر کرالو تو میں نے آتے ہی اس کو ریجسٹر تھا کہ انکنوینینس نہ ہو کہ میں بند نہ میرا ہو جائے ساٹھ دن کے بعد لیکن اتفاق سے میں دس دن کے بعد پھر باہر چلا گیا ہوں ٹھیک ہے اچھے چونکہ وہ ہینڈ سیٹ جو ہے وہ سسٹم میں آگے ہے اگر آپ تین مہینے کے بعد پھر پاکستان آئیں گے تو کوئی مسئلہ تھا نہیں وہ بلوک ہو جائے گا اچھا یعنی وہ چونکہ آپ کے سسٹم میں آگے اس کے لئے پھر آپ کو وہی پروسس جو ہے آپ کو پی کرنا پڑے گا اس کی ڈیوٹی پی کرنی پڑے گی اور پھر وہ دوبارہ آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا کیونکہ وہ آپ کے جب لیکن یہ چھوڑی سی زیادتی نہیں ہے ایک شخص جو کہ کام کے سلسلے میں ہو سکتا ہے گلف یا یورپ یا امریکہ اس کا بہت زیادہ آنا جانا ہے تو وہ ہر دفعہ ڈیوٹی پی کرنا ہے نہیں نہیں جس کو تو پتہ ہے کہ میں نے نہیں رہنا مجھے پتہ ہے کہ شاید میں سکسٹی ڈیز رہوں گا تو میں نے آتے ہی ریجسٹرڈ کرا لیا اگر آپ نے ریجسٹرڈ نہیں کرایا آپ کے سکسٹی ڈیز نہیں ہوئے اور آپ چلے گئے ہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ کا سسٹم اگر آپ کا ایک دفعہ سسٹم میں ریفلیکٹ ہو گیا پھر بڑا مشکل ہے پھر آپ کو اس کو نکاب پروسس سے گزرنا پڑے گا چاہے چھ مہینے بعد آئیں سال بعد آئیں لیکن اگر آپ سسٹم میں ریجسٹر نہیں کراتے اور آپ کو پتہ ہے میں نے بیس دن کے بعد دن کے بعد چلے جانا ہے then you have no problem with that ڈاکر سلیم وقت کی ہمارے پاس کمی ہے کوئکلی ایک سوال پھر اس کے بعد اپنے بریک پہ جانا ہے کہ یہ جو کیا ایز ایک کنسیومر اب یہ کنسیومر رائٹس کا سوال ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دن میں کبھی کوئی جوتے بیچ رہا ہو کبھی کوئی کپڑے بیچ رہا ہو کبھی کوئی کہ یہ مطلب اینک کا نیا موڈل آ گیا یا ہماری اینکیں بڑی اچھی ہیں یا میری ٹائیاں بہت اچھی ہیں یا میری گھڑیاں بہت اچھی ہیں I don't want that تو کیا یہ میرے کنسیومر رائٹس کے اگینس نہیں ہے کہ مجھے دن بھر پرنگ 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 میسیجز آتے ہیں اس سوالے سے پی ٹی کی کیا پالیسی اچھے اس میں بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت بڑی ضرورت ہے کہ یہ کیوں آتے ہیں پہلا قویسچن یہ ہے اس میں تین کیٹاگریز ہیں پہلا کیٹاگری تو یہ ہے کہ آپ کو کسی برینڈ سے جس طرح بھی آپ نے کہا کسی برینڈ سے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں اور وہ کیوں آتے ہیں جب آپ کسی برینڈ کو ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ پرسنل انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آپ فارم بڑھتے ہیں آپ اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں آپ کسی ہوتل میں جاتے ہیں آپ اپنا نمبر دیتے ہیں تو ان کے ڈیٹا میں آ جاتا ہے اب ان کی جو بھی پرومو ہوتی ہیں یا سیلز ہوتی ہیں یا کوئی پرادکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میسیج کرتے ہیں ایک تو وہ ہوگی اچھا اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئے تو آپ اچھا اس کے لیے جو برینڈز جو ہوتے ہیں اس کے لیے پی ٹی اے شارٹ کوڈ ایشو کرتے ہیں وہ کسی پرپر نمبر سے نہیں آرہا اچھا اس کا شارٹ کوڈ کہتا ہے چار ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے جہاں سے آپ کو یہ میسیج آ رہے ہیں اچھا اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئے اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ری جی لکھیں اس کا شارٹ کوڈ لکھیں اور سینٹ کر دیں اس کے اوپر یعنی مجھے ری جی لکھنا ہے اور اس کو بیجنا ہے سکس ٹو سکس ٹری کے اوپر یہ نوٹ کریں جی سکس ٹو سکس ٹری پہ آپ نے بھیجا آر ای جی جس کوڈ سے آپ کا مثلا رائزنگ پاکستان کی طرف سے فرس کیجئے ہم رائزنگ پاکستان ایک اپنی پروموشنل کیمپین چلاتا اور آپ کو آتا جی رائزنگ پاکستان لکھا بار ہے اس کا وہ جس نمبر سے آرہا ہے وہ ایک کوڈ ہوگا تو وہ آر ای جی وہ لکھے ٹو سیرو تھری نائن اور بھیجنا ہے سکس ٹو سکس ٹری کے اوپر سکس ٹو سکس ٹری وہ بلوک ہو جائے گا آپ کو نہیں آئے گا یعنی پھر آئندہ اس نمبر سے آپ کو لیکن پھر آپ کا دل چاہ رہے کہ آ جائے پھر آپ آن آر ای جی لکھ کے وہی کچھ لکھ کے پھر دوبارہ اس نمبر پہ بھیجیں پھر آپ کو وہ نمبر آنے شروع ہو جائے گا ایسے مصروفیت نہ ہو کوئی زندگی میں بھوریت ہو بڑے اچھی ایکٹیوٹی ہے بندہ بلوک کردہ رہے ان بلوک کردہ رہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ کے پرپس سے ریگولر نمبر کے اوپر سے اگر کالیں آ رہے ہیں ان کو تو نومل بلوک کرتا ہے ان کے دو طریقے ہیں ان کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ سمپلی کمپلینٹ سیل پہ جائیں پی ٹی اے کے جہاں جس نمبر سے وہ آ رہا ہے اور جس نمبر پہ آ رہا ہے دونوں نمبر لکھے دیں پی ٹی اے اس کو بلوک کر دے گا تیسرا آپ کے پاس آج کا سمارٹ ہینڈ کے اندر یہ فیسلیٹی موجود ہے کہ آپ جائیں اس نمبر کو بلوک کر دیں بالکل ٹھیک تو نومل جیسے بلوک کر دیں نومل جیسے دوکٹر سلیم ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے رائزنگ پاکستان میں تو کچھ ان سے گپ لگائیں گے ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے اس لیے کہ ٹیلی میڈیسن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ڈاکٹر سلیم کی بہت زیادہ ریسرچ ہے ان کی ایکسپرٹیز ہے اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس شعبے میں بھی تھوڑی سی ان ایتھیکل پریکٹسز نظر آئیں ہیں اس حوالے سے حکومت یا پی ٹی اے کی کیا سٹریڈی اور پولیسی ہے ہم جانیں گے ڈاکٹر سلیم سے رہی میرے صاحب فارمر ڈیریکٹر جنرل پی ٹی اے ڈاکٹر محمد سلیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا quickly ہم دو تین منٹ میں میں چاہوں گے کہ آپ اوورویو دیں یہ جو ٹیلی میڈیسن میں کہ جی حکیم ڈاکٹر ہمیپیت ہر طرح کے لوگ بیٹھے میں اور ہر طرح کے سلوشنز دے رہے ہیں اور ہر طرح کی بیماری کے علاج دے رہے ہیں یہ فیسیلیٹی تو بہت فائدہ مند ہے لیکن اس میں کیا یہ پی ٹی اے کے کام اس کے انڈر آتا ہے کہ دیکھیں کہ کون ایتھیکل ہے کون انیتھیکل ہے اصل میں میرا خیال ہے ٹیلی میڈیسن کا جو بیسک کونسیپٹ ہے لوگ اس سے واقف نہیں یہ سمپل وہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیلی فون اٹھایا اور ٹیلی فون کے اوپر آپ کی دوسرے ڈاکٹر سے یا کسی بندے سے بات ہوگی آپ نے بیماری کی سمٹم بتائی ہے اور اس نے آپ کو علاج بتا دی ہے بلکل ایسا نہیں ہے یہ ایک بڑا سنسیٹیو ایریا سپیشلی کووڈ کے اندر جہاں پہ ہم نے بہت سارے چیلنجز تھے ہمارے پاس ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی آئیں اور جو اپرچونٹیز آئیں ہیں وہ ہے انٹرنیٹ کا یوزیج آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں آن لائن آپ کو آویلیبل ہونی شروع ہو گئی بلکل اسی طرح ٹیلی ہیلتھ کیر یا ٹیلی میڈیسن جو تھا اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان میں تو اس لیول پہ ابھی نہیں آیا لیکن پوری دنیا کے اندر اس نے بہت زیادہ پرموٹ کیا ہلکم کہیں گے ریولوشن آیا ہے ریولوشن ایکچولی اس کے چار بیسک انگریڈینٹس ہیں جو سمہینے کی بات ہے ٹیکنالوجی کے اندر اب جو سینسرز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اب آپ دیکھیں ہر چیز آپ کے ریموٹ کنٹرول پہ آگئی ہے آپ نے اپنا ڈور کھولنا ہے تو ریموٹ آپ نے فریج کھولنا ہے تو ریموٹ کنٹرول سے کھول رہے ہیں آپ نے کوئی چیز بھی کرنا ہے تو ریموٹ کے ذریعے ہو رہی ہے تو اب ایسے سینسر آگئے ہیں جو بڑی کے اندر سے آپ کی ساری انفرمیشن ٹرانس میٹ کر دیتے ہیں آپ کے چھوٹے سے کمپیوٹر کے اندر ٹیک ہے میرے پاس اتنی چھوٹی سی ڈیوائیس ہے میں لے کے نہیں آیا میں آپ کو دکھاتا ہے اس کے اندر چھے پیرمیشن اتنی دو دو انچ کی ہے اس میں آپ اپنی ایسی چی چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا بلیڈ پریشر یہ چیک سکتے ہیں شوگر لیول چیک کر سکتے ہیں اوکسی میٹر بھی اس کے اندر ہے اس کے اندر ٹیمپریچر بھی ہے تو سیون پیرمیٹر ہیں چونکہ یہ سنسر کی ٹیکنالوجی بڑی اور دوسرا جو ریولوشنری کیا وہ آپ کی تھری جی فور جی ٹیکنالوجی نے اس میں بڑا وائٹل رول پلے کیا کہ آپ کا ڈیٹا کی سپیڈ جتنی تیز ہوگی اتنی جلدی چیزیں آپ کی ٹرانس میٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور آج کل ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ آف دہ ٹنگز کہ ہر چیز کو آپ نے انٹرنیٹ کے ساتھ لنک کر دیا اور چوتھی چیز جو بڑی ہے وہ ڈیٹا ہے بگ ڈیٹا کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا اور ڈیٹا بڑا سنسٹیو ایشو ہے کونفیڈنشیلیٹی ریکوائر ہے اب میں جس ٹیلی میڈیسن کی بات کر رہا ہوں وہ ایکچولی ریل ٹائم ٹیلی میڈیسن ہے میں نے فون کیا میں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ایسی گیجٹس دوں گا کہ آپ نے مثلا آپ کی سٹیتوسکوپ ایسی ہوگی کہ آپ ادھر لگائیں گے مجھے اس کی پوری ہارٹ بیٹ کی سپیڈ اور آواز میرے کانوں میں آ رہی ہوگی آپ نے وچ لگائی ہوئی ہے وہ سنسر لگا ہوئے وہ آپ کا بی پی لے کے آپ کا بلیڈ شوگر لے کے مجھے ٹرانسمنٹ کر رہا ہے اور پھر میرے پاس ایک ڈیٹا انیلیسیز ہے میری اب آپ کے پاس پوری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے کہ آپ کو پران کیا بی پی پہلے تھا بلیڈ پیشر کیا تھا کیا کیا بیماری ہیں اب میں نے دوائی تشخیص نہیں کرنی وہ میرا ڈیٹا سسٹم انیلائز کر رہا ہوگا کہ اس کی کیا بیماریز ہیں آپ اس کی سیمٹمز کیا ہیں مطلب ڈاکٹر بھی کمپیوٹر بن گیا کمپیوٹر بن گیا وہ آپ کو ڈاکٹر کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سپیشلسٹ کی اویلیبیلیٹی اگر ہے تو ان کی ٹائم بھی آپ کو مہینے مہینے کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی اور میں اگر گجر خان میں بیٹھا ہوں یا خاریاں میں بیٹھا ہوں اور مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے اب مجھے ہارٹ سپیشلسٹ کے لیے اسلامباد آنا ہے تو مجھے تو وہاں پہ گاڑی کرانے کا دوہزار پر دوں گا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لوں گا ٹریول کروں گا اگر میرے پاس وہ ساری گیجٹس ہیں تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے میڈیکل سپیشلسٹ جو ہے وہ آپ کی ساری چیز وہاں پہ انیلائز کر رہے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا ہے پاکستان میں پاکستان میں ابھی اس لیول کے نہیں ورچول آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے ساری سمٹمز آ رہی ہیں اور اس میں کوئی ان ایتھیکل بظاہر کوئی ان ایتھیکل نہیں اور اس میں دو چیزیں ہیں ڈاکٹرز کے لیے بھی آسانی ہے کہ فرض کریں ڈاکٹر بہت بیزی ہیں ایک آپریشن تھیٹر کے اندر سرجری کر کے ڈاکٹر نکل رہے ہیں ابھی وہ گھر نہیں پہنچا کمپلیکیشن ہو گئی ہے اب وہ دوبارہ بھاگ کے نہیں آتا وہاں پہ دنس جو ہے وہ فوراں کرے گی وہ موبائل کھولے گا فیزیکلی دیکھ رہے ہیں کہ جانے میں سرجری کی تھی کیا پرابلم ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہے ہیں اسی وقت وہیں پہ بیٹھ کے کہے گا یار اس کو یہ انجیکشن لگا دو یہ سٹیچز کر دو اور یہ چیزیں کر دو انٹرسٹنگ تو ڈاکٹرز کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے اور وہ ریموٹ ایریاز کے اندر فار فلنگ ایریاز کے اندر جہاں پہ سپیشلیسٹ کو اپروچ کرنا ہی بڑا مشکل ہے جب یہ کوویٹ شوویٹ چلا جائے گا اور ہم اپنی نورمل طر سے حیات پہ طر سے زندگی کی طرف آ جائیں گے تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں جو کوویٹ ہمیں دیکھے جا رہا ہے یہ تو لانگ ٹرم میں وہی تو کہیں this is big opportunities کہ دیکھیں نا ہماری cost saving ہو رہی ہے time saving ہو رہی ہے ڈاکٹرز کے پاس بھی اس کو چار چار کلینک میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے اب اس کو ضرورت نہیں گھر بیٹھے وہ دس مریض دیکھ سکتا ہے ڈاکٹرز آپ thank you very much آپ کے ساتھ گفتگو تو پہروں چل سکتی ہے god bless you آپ کے ترشری فرابرکہ شکریہ thank you very much آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے rising پاکستان میں ہمارا ساتھ دیا زندگی رہی پھر ملیں گے خوش رہیے خدا حافظ زندگی رہی زندگی رہی زندگی رہی